موسیقی آج ہے بیس جولائی اور آج ہے جمعیرات کا دن ناج کی بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ روس نے یکرین پر فاس فورس بم داگ دیا روسی جہاز بم برسانے لگے یکرین میں آگ کے شولے بھڑکنے لگے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ روس نے یکرین پر فاس فورس بم داگ دیا روسی جہاز بم برسانے لگے یکرین میں آگ کے شولے بھڑکنے لگے ہیں تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو روس اور یکرین اس بار آمنے سامنے ہیں دو سال فروری دوہزار چوبیس میں مکمل ہو جائیں گے لیکن اب تک یکرین پر روسی حملے جاری ہیں اور یکرین کے روس پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں یکرین کے ایک پولیس افسر نے روس پر الزام لگیا ہے کہ وہ مشرقی علاقے لوہنسک میں فاس فورس بموں سے حملے کر رہے ہیں خبر حسان ادارے اے ایف پی کے مطابق عالمی قوانین کے تحت گنجان آباد علاقے میں سفید فاس فورس کے بموں کے استعمال پر بندی ہے تاہم فوج کو کور دینے کے لیے انہیں کھلے مقامات پر استعمال کیا جا سکتا ہے لوہنسک شہر کے مغرب میں واقع علاقے پوس پانہ میں پولیس سربراہ اولیکسی بابلوشتی کا اتوار کی شام کو کہنا تھا کہ روسی فوج نے علاقے میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں جکرین میں لیویوی خطے کے حقام میں کہا ہے کہ علاقے میں پولینڈ کے ساتھ سرحد کے قریب قائم ایک فوجی تربیتی اڈے پر روسی فضائی حملے میں نو افراد حلاق اور ستاون سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں خبر عسان ادارے رویٹرز کے مطابق لیوی کی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابضین نے انٹرنیشنل سینٹر فور پیس کیپنگ انڈ سیکیورٹی پر حملہ کیا ابتدائی درات کے مطابق انہوں نے آٹھ میزائل فائر کیے انٹرفیکس یکرین نیوجنسی نے یکرین فوج کے اکیڈمی آف لینڈ فورسز کے تاجمان انٹون مرنواج کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے جس میں ان کو کہنا تھا کہ سینٹر میں ایک فوجی یونٹ کو نشانہ بنایا گیا خبر عسان ادارے اسوسیائٹڈ پریس کے مطابق لیوی کے گورنر میکسم کوزیکٹسی نے بتایا ہے کہ روسی افواج نے یروف تربیتی اڈے پر تیس کروز میزائل دا گئے ہیں یہ اڈا یکرین کی پولین کے ساتھ سرز سے پینتیس کلومیٹر سے کام کے فاصلے پر ہیں امریکہ اکثر یہاں یکرینی فوجیوں کی تربیت کے لیے انسٹرکٹر بھیجتا آیا ہے یہاں نیٹو کی بین اقامی فوجی مشکیں بھی ہو چکی ہیں حکام کے مطابق فوج روسی افواج نے مغربی یکرین میں ایوانوی فرنسی شہر کے ہوای اڈے پر حملہ کیا جو سلواکیہ اور ہنگری کے ساتھ سرز کے سو کلومیٹر کے قریب واقع ہے یکرین کے صدر ولاد میر زلنسکی نے کہا ہے یہ کہ یکرین کبھی ہار نہیں مانے گا کیف کو سو فیہسی سے مٹا کری روس پر قبضہ کر سکتا ہے یکرین کے دارل حکومت کیف پر روس صرف اس صورت میں قبضہ کر سکتا ہے جب وہ ایٹم بام کا استعمال کرے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماسکو جنگ میں نائی جھونگنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ یکرین کی افواج نے روس کے اکتیس بٹالین ٹیکٹیکل گروپس کو ناکارہ بناتے ہوئے لڑائی سے الگ کر دیا اس کے علاوہ ولاد میر زلنسکی نے اسے دہائیوں کے بعد روس کی فوج کا سب سے بڑا نقصان کرا دیا تاہم ان کے بیانات کی تزدیق مکمل نہیں سکی انہوں نے کہا کہ اب تک اس جنگ میں تقریباً بیس ہزار سے چالیس ہزار فوجی مارے جا چکے ہیں انہوں نے مغرب پر زور دیا کہ وہ اس مذاکرات کے لیے مزید کوششیں کریں صدر زلنسکی نے دھمکی دیئے گا روسیہ فائے نے دارل حکومت کیف میں داخلوں نے کوشش کی تو انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ کیف کو صفحہ ایستی سے مٹا کر ہی روس اس پر قبضہ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ روسی کیف پر کارپریٹ گم گرانے کا فصلہ کرتے ہیں تو اس قطعے کی تاریخ کو مٹا دیتے ہیں اور باہم ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو وہی کیا ویف ادھا کر دے سکتے ہیں یہ ان کا مقصد تو انہیں اندر آنے دیں کیونکہ انہیں اس زمین پر خودی رہنا ہوگا اس کے علاوہ صدر زلنسکی نے جرمن چانسلر ایمنیویل میکرون کے ساتھ جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روسی ریوس اور یکرین کی جنگ اتنی شدت ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت یکرین ایٹم بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے روس کسی حج تک جانے کے لیے تیار ہے روس نے کہا ہے کہ ہم ہر حج تک جائیں گے سبق سکھائیں گے اور ایسے خطرناک ترین حملے کریں گے کہ یکرین کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اس کے علاوہ یکرینی فوج نے روس کے زیر قبضہ کریمیا کے علاقے میں قائم ایک فوجی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک کامیاب کاروائی قرار دیا ہے اس فوجی اڈے پر حملے کی کا نریجے میں لگنے والی آنکھ کے بعد روس نواز مقامی انتظامیہ کو نہ صرف ایک قریبی مرکزی شہرہ باندھ کرنی پڑی بلکہ انہیں چار قریبی قسموں سے دو ہزار سے زائد افراد کا انخلابی کرنا پڑا ہے یکرینی ملٹری انڈالیجنس کے سبرا کائلو بورڈنوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دشمن نقصان کی حد اور افرادی قوت میں ہونے والے نقصانات کے تعداد چھپا رہا ہے اس علاقے کے مقامی حکام کے مطابق آگے اس فوجی تنصیبات پر تربیتی میدان میں آگ لگی تھی انہوں نے آگ لگنے کی وجہ نہیں بتائی لیکن کئی روسی میڈیا رپورٹس میں سیاہ دوئے کے مرغولوں کی اسمان کی طرف اٹھتی دکھائی دیتی ہے اس علاقے میں روس کے مائد جافتہ گورنر سرگائی نکائے کی کریمیا میں کریوسٹک فوجی اٹھتے قریب واقعے علاقے میں دو ازہ زائد افراد کو بدھ کے روز لگنے علیاء کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکالا جانا تھا جگرین کے ایک صدارتی سیاسی مشیر نے بتایا ہے کہ روس نے جان بوچ کر اپنی تازہ ترین فضائی حملوں میں بندرگاہی شہر اوڈیسا میں آناج کے ٹرمینلز بندرگاہ کے بنیادی دھانچے کو نشانہ بنایا روس کی طرف سے اوڈیسا بندرگاہ پر مسلسل دوسری رات حملہ کرنے کے بعد اس ازہ دارتی مشیر کہنا تھا کہ ان حملوں کا اب نادی مقصد یکرینی آناج کی ترسیل کے امکان کو ختم کرنا ہے روس نے سومار کو بحیرہ اسفت کے قریب یکرین کی آناج کو محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دینے والے معجزے سے دس برداری اختیار کر لی تھی یہ ایک ایسا اقدام ہے جس نے افریقہ اور ریشہ میں خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بھوک کے بارے میں خطشات کو جنم دیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس میں جیسے کے ذریعے ڈرون حملہ کیا گیا ہے یکرین کی جانب سے بجنات طور پر روسی عدود میں حملے کے بعد روس کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے روس نے یکرین سے آناج برانت کے معجزے پر رمز درون روگنے کا اعلان کر دیا ہے روس کے در آدمی پٹر نے کریمیا پر پل پر جیٹ سی کی درون حملے کا اعظام کیف پر آئیت کیا ہے پیر کونوالی حملے میں کرچ پل کو نقصان پہنچا جو روس کو ماسکو کے ساتھ ملکہ کریمیا سے ملاتا ہے اس کے علاوہ اس خیال کیا جاتا ہے کتاب پر تور کرنے کے لیے روس ہما وقت تیار بیٹا ہے روس نے کہا ہے کہ موت تور جا جائے گا دوسرے دماغے میں چھتی سالہ نیٹوریا کولک اور ان کے شوہر ساتھ میں لکسی حلاق ہو گئے اس حوالے سے بلائی میٹنگ دوران پیوٹر نے مجموعہ دیتوں کا حادث کر دیکھا ہے کہ کریمیا کے پول پر دوسرا دشتگر حملہ ہے میں اس تظہراتی پور پر اہم ٹرانسپورٹ صورت کی حد کو بہتر منہ کے لیے ٹھوٹ سوزویس کا انتظار کر رہا ہوں ٹھوٹ سوزویس کا